تم بی آئی پی سے بی آئی پی ہوتل میں چلے جاؤ چاہے تم بدرینات گھومنے جاؤ چاہے تم کدانت گھومنے جاؤ چاہے تم رامیشورم چلے جاؤ چاہے تم دوارکہ چلے جاؤ بی آئی پی سے بی آئی پی ہوتل میں گھومنا چاہے تم گوہا میں چلے جاؤ خوب جوڑدار ہوتل میں رہو خوب چکا چکر ہو تمہارے لیے نوکر سربینٹ لگا ہوا ہے سمان مالا کر دے گا تم کتی بھی بی آئی پی ہوتل میں پھائیب اسٹار تین اسٹار جتنی اسٹار ہوئے ساری اسٹار میں رہ لو تم تو منا نہیں ایک سو بڑھ کر ایک ہوتل میں رہو پر دس دن پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ بابیس دن پچیس دن میں تو گھر کی آئی جا اب گھر میں نہ تو ہوتل جیسا سکھ ہے گھر میں نہ کوئی اچھا ایسی کا روم ہے گھر میں نہ کوئی نوکر لگائیں تمہارا سامان لاکے دینے کے لئے گھر میں نہ تمہارا کو کوئی کچھ کے نوکر ہوتل میں سارا سکھ ہے اس کے بعد بھی ہوتل کا سکھ تھوڑے دن اچھا لگتا ہے بعد میں گھر کی یاد آتی ہے اسی طرح کوئی بھگوان بشنو سے جاکر پوچھے کی نارین تمہیں بے کونٹ اچھا لگتا ہے تو بھگوان بشنو کہتے ہیں اگر بے کونٹ اچھا لگتا ہوتا تمہیں رام اوتار نہیں بن کر آتا کرشنا اوتار میں نہیں آتا بامن اوتار رکھ کر نہیں آتا میں تپیلا اوتار رکھ کر نہیں آتا میں پرشنا اوتار رکھ کر نہیں آتا میرے چوویس اوتار ہوئے ہیں بھگوان نارین خود کر رہے ہیں کہ میرے چوویس اوتار اس لئے ہوئے ہیں کہ مجھے بے کونٹ میں جو سکھ نہیں ملتا وہ مردی لوگ میں آ کر سکھ ملتا ہے اس لئے میں پرچھو پرانا ملتا ہے